ہیلو اسلام علیکم دوستو میں ہوں راست مرزاق برپیر آپ کو سوالت کرتا ہوں کیمان آشو اور کیسے ہم سب بنگلہ دیش سے سب ٹھیک 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 ہے آج امران حانو جو آپ کے پرائم منسٹر ہے شیخ حسینہ ان کی پیکچر لگی تھی تھامنیل پہ اور بنگلہ دیش میں ٹائٹل پورا بنگلہ دیش میں اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ امران حان پاکستان دیش کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کو ٹرے کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور امران حان پتہ نہیں کب ویزٹ کریں گے لیکن میں نے سنا ہے کہ امران حان ویزٹ کرنا چاہ رہے ہیں جائیں گے بھی انشاءاللہ لیکن میری اپنی پرسنل رأہ بھی ہے کہ امران حان کو بنگلہ دیش کا ویزٹ کرنا چاہیے اور بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی گلتیاں ان کی جو بھی اپس کی رنجشیں شروع کرنا چاہیے تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا ہے آپ کو بنگلہ دیش میں سمجھ زیادہ آئے گا مجھ سے بھی زیادہ آپ سمجھے گے لیکن کچھ کچھ چیزوں کا مجھے بھی پتہ چلے گا دیکھتے ہیں مران حان پاکستان بنگلہ دیش جا رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ ویڈیو ہے یا کچھ اور ویڈیو ہے دونوں کی پکچر لگی ہے تھامنیل بھی ہے تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ڈیو 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 ڈ موسیقا موسیقی 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 وہاں کرنا چاہیے ان سے ایکسپورٹ کرانی چاہیے کچھ چیزیں کچھ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو کرو جیسے بھی فائدہ دونوں کنٹری کا ہوگا نہ کہ ایک کنٹری کا فائدہ ہوگا تو ضرور جانا چاہیے میرے سب سے اور بنگلہ دیش کی جیسی اکانومی میں گروتھ ہے اور جیسے کہ ابھی آپ کو پاتا ہے کہ ہر چیز میں بنگلہ دیش کی جو انفرسٹرکچر وہاں بند رہا ہے اور رورز ہیں میٹرو بندی ہیں اور اس کے بعد کافی بڑے لیول پر جو اس کے ٹوین ٹاورس آئیکونک ٹاور ہیں اس کے بعد نیو نیو ٹاؤن بنے پربا چل نیو ٹاؤن ہے وہ بہت سارے جو ایریاز ہیں ان کو ڈبلپ کیا جا رہے ہیں اور بریچز فلائیوورز یعنی کہ انڈسٹریز کافی بڑے لیول پر کانٹ چل رہے ہیں اور گارمنٹس میں بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں تو پاکستان کو بھی ان سے کچھ سیکھنا چاہیے اگر کچھ سیکھ سکے تو فائدہ مل سکے تو پاکستان ان کی ہلپ کر سکے تو وہ کرنا ضرور کرنا چاہیے دونوں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ریلیشنز بیلڈ کریں ریلیشنز زیادہ اچھے ہوں اور فرینڈلی ہوں اور ٹرسٹڈ ہوں تو ریلیشنز بھی ترسٹڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی قسم کے بھی ترسٹ جو ٹوڑنا چاہیے دونوں کنٹس کو اپنے مرانہاں کو بھی وہاں جانا چاہیے اور وہاں سے بھی کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے بنگلہ دیش جو ہم سے کافی پیچھے تھا کافی آگے ہے آج کی ریٹ میں بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے پاکستان کو ضرور مست جانا چاہیے وہاں ان سے جو اگر کسی قسم کے بھی جو وہاں انویسٹ کر سکتے ہیں یا انویسٹیمنٹ ان کی وہاں ادھر آ سکتی ہے دونوں کنٹری کو فائدہ ہونا چاہیے جس میں ایسا ہوئی کونٹریکٹ سائن ہونا چاہیے ٹورزم کو ذہن میں لازمی رکھنا چاہیے دونوں کنٹریز میں بھی ایزی کرنی چاہیے ویزا پولیسی ایزی ہونی چاہیے اور بہت سارے ایسیوز ہیں جو سالف ہو سکتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ کے بات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے عمران صاحب کو ابھی دیکھتے ہیں کیسے ان کی جو ٹیم میں گائیڈ کرتی ہیں وہ کہاں جاتے ہیں یا شاید نمشاہ مطریش کو بھی جاتے ہیں لیکن عمران صاحب کو بھی جانا چاہیے وہ ضروری ہے اچھے ریلیشنشپ کے لئے ان کو جانا چاہیے تو چلیئے یہاں ویڈیو دیکھتے ہیں کیا ہوتا عمران صاحب جاتے ہیں تو ڈی ایٹ جو کانفرنس ہے وہ کب ہو رہی ہے اس کی مجھے ذرا لٹیل بتائیے گا کونسی ڈیٹ میں ہو رہی ہے اور انویٹیشن عمران صاحب کو وہ لوگ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں انوائٹ کریں گے تو جائیں گے تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو تھا چلیے تو مجھے کمٹس میں بتائیے کہ کونسی ڈی ایٹ میں ہونے والی ہے آٹھ کانٹریز کی جو یہ گیادری ہے کب ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اگر آپ بنگلہ دیش پاپی ایسان کی ریلیشن اچھے چاہتے ہیں تو ضرور کمٹس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ برانہ بنگلہ دیش میں ڈیزٹ کریں تو چیک کر آپ کو کمٹس کریں ٹھیک ہے تو ایسی ہی آپ کے سامنے ہم اچھی سی ویڈیو دے کر آتے رہیں گے اب کچھ پرانی کچھ نہیں انفرمیشن کے لیے اور بنگلہ دیش کی پریزنگ کے لیے اور پیس کے لیے بیٹوین بنگلہ دیش پاکستان اندیا کسی بھی نیگٹیویٹی کو ہم پر ووٹ نہیں کریں گے بلکل بھی ٹھیک ہے نہ ہونے دیں گے نہ کریں گے اپنے چینل سے کے ثروب ٹھیک ہے تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا میسیج ہو کے آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے تو لائک سبسکرائب شیئر کریں اور ابھی تک کہ اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بھو سرائے رکھیں اللہ خوش